اسلام علیکم اینڈ گوڈ ماننگ دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے کافی دنوں بعد ایک نئی ویلا کے ساتھ ہم پیر حاضر آپ کی خدمت میں اصل میں کورونا نے کافی مسئلے کیے کریئٹ کیوئے نا اور ہر کوئی کورنٹائن ہوا ہوا ہے لاؤگ ڈاؤن ہوا ہوا ہے تو سخت ہی ہے بندہ کہیں سے کہیں جا بھی نہیں سکتا اب ہمارے کریم میں ایک پہاڑ ہے شیخ پہلے بھی ویڈیو ایک اپلوٹ کی تھی اس میں اس پہاڑ کا ذکر کیا تھا تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اینیویز ابھی ہم یہ ٹریک کے اوپر آگئے ہیں یہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ویسے تو مین نوٹ سے آپ کو ادھر یہ جو گیٹ ہے اس کے لیے آپ کو آنے کے لیے کوئی کلیمیٹر دو کلیمیٹر آنا پڑے گا تب جا کے سٹارٹ ہوتا ہے ابھی ہم یہ سٹارٹنگ پوائنٹ پہ یہ دیکھو یہ بیک میں یہ جو بیک میں آپ کو نظر آئے یہ سٹارٹنگ پوائنٹ اور ابھی ہم یہ دیکھیں یہ اس پرستے سے سیدھا اوپر کی طرف جائیں گے اور یہ بیک میں لیکی سیمنٹ فیکٹری آپ کو نظر آ رہی ہے تو ہم پیدل جا رہے ہیں لوگ تو یوزلی بائک کی اوپر جاتے ہیں یا گاڑی کی طرح جاتے ہیں ہمارا ٹریکنگ کا پلان ہے اب دیکھتے ہیں یار یہ ادھر سے کوئی چودہ کلیمیٹر ہے فورٹین پائنٹ سم کلیمیٹر ہے اب دیکھتے ہیں کہ کوشش تو ہے کہ ہم انشاءاللہ اوپر پہنچ جائے اور موسم آج توڑا گزار ہے اور ایشو نہیں ہوتا چندنے میں ہمیں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہم پھر بھی الحمدللہ کر جاتے ہیں سب سے زیادہ مسئلہ یہ گرمی کا ہوتا ہے یہ بندے کو تنگ کرتا ہے میرے ساتھ دو بندے اور ایک کزن ایک بھائی ہے میں آپ کو دکھا دیں وہ توڑا آکے چلے گئے ہیں تو بھائی ٹریکنگ ہماری سارٹ ہو چکے اللہ کا نام لے کے یہ دوستو یہ رستہ ہے یہ اوپر پہاڑ چھو کی چوٹی پہ ہم نے پہنچنا ہے اور اسی پیر آگے رستہ آسان ہو جاتا ہے بس یہ چوٹی ہم نے چڑھ دیں دیکھنے میں تو آپ کو کم نظر آئے گے لیکن جب بندہ چڑھنا شروع کر دیتے ہیں یہ تو کافی مشکل ہوتا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہوتا اچھا دستو اس پہاڑ سے متعلق یہ شیخ بدین اس کو کہتے ہیں شیخ بدین کے نام سے مشہور ہے اور سطح سمندر سے اس کی بلندی کوئی چار یا چھ آزار فیٹ ہے اب چار یا چھ اس میں 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 کنفیوز ہوں مجھے بولا ہوا ہے کہ کون ہے کون سوال ہے چار آزار یا چھ آزار فیٹ ہے کم نہیں ہے اچھا خاطفہ بلند پہاڑ ہے اور اوپر موسم کافی بہتر ہوتے نیچے کی نیزبت انگریز لوگ اس کو گرمیوں کے ٹائم اس کو یوز کر دیتے ہیں یعنی اپنا جو دفتر یا جو بھی سرکاری کام ہوتے ہیں وہ یہاں سے نیچے سے شیفٹ کر کے اوپر شیخ بدین اس سیشن پہ لے کے آتے ہیں اور یہی سے اپنے فرکاری امور انجام دے دیتے ہیں انگریز ابھی بھی پورے گاؤں در آباد ہے در شادہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں در اوپر کی چیند ابھی بھی لوگ کافی جاتے ہیں یوزلی اور رمضان میں یوزل نیچے کی آبادی ہے یہ اوپر کی طرف چلی جاتی ہے روزیں گزارنے کے لئے موسم کافی بیتر ہوتے ہیں اس لے پہاڑ چلنا نہیں ہے تھوڑا سٹمنا آپ کو چاہیے ہوتا ہے پہر بھی جو بھی آؤرت ہوتے ہیں اس کو چاہیے کہ پہلے تھوڑا سٹمنا بنا کریں ایسی دن چھڑ دا ہونا چاہیے پہاڑ کے اوپر اب یہ شروعات ہے انچالا بیرتا کا فیرت ہے اب ہی تو ہماری یہ شروعات ہے ہمارے ساتھ رہیے گا انجوائے کریں گے آپ لوگ بھی پیچھے بیکرانڈ میں آپ کو نظر ہوگی چل گیا حفیظ چل گیا یہ حفیظ ہے اور یہ ادھر جبران ہے اور یہ ادھر میں ہو خیزہ خانہ بدوش اور یہ پیچھے آپ کو فیکٹی نظر آ رہی ہوگی اب یہ اور بھی بہت سارا رست رہت ہے ہمارے ساتھ رہیے گیا ماہی روڈ تو ہے ہی نہیں انہیں بس یہ اسی طرح قرؐت ہے اسے کے اوپر گاڑیاں جاتی ہیں گاڑیاں تو بہت کم جاتی ہے لوگ زیادہ تر بایکس کے اوپر جاتے ہیں اور ادھر لوکل کچھ گاڑیاں ہیں وہ اس کے اوپر شاٹ جاتی ہے یا بھی رام کے پاس کوئی عچی والی جیپ 4x4 تو اب اس کے اوپر جا سکتی ہے پیدل بھی جا سکتے ہیں گاڑی کی تروم بھی جا سکتے ہیں اور بائک کی تروم بھی جا سکتے ہیں چاٹتی ہوئے آپ کے پاسینے تو لازمی چھوٹیں گے ایک تو گرمی ہے پھوٹین اپریل آج آئی تنگ گیٹ ہے گرمیاں سٹارٹ ہو چکی ہے لازمی بات ہے پاسینے تو آپ کے چھوٹیں گے پانی لانا نہ بھولیے گا جتنا زیادہ پانی لائیں گے ساتھ ٹریک کے اوپر اتنا زیادہ فائدہ میں رہیں گے چالیس پچاس منٹ چلنے کے بعد ہم یہ اوپر انچائی پر یہ نیچے سے ہم نے سٹارٹ لیا تو اور یہ اب ہم ہی در تک آگئے اور یہ آگے اوپر جانا ہے ہم لوگوں نے ابھی بھی رفت سٹارٹ تک آوٹ تو نہیں ہے حفیظ کیا ہے حفیظیہ منزل کی طرف جا رہے ہیں گرمی ہے اور کچھ نہیں ہے ٹریک مشکل ہے لازمی بات ہے دھوپ کی وجہ سے گرمی پڑ رہی ہے ہمارے پاسینے چھوٹ رہے ہیں اچھے خاصے پاسینی چھوٹ رہے ہیں بھائی یہ ٹریک مشکل ہے مرگلا ہیلس والے ٹریک جیسے ٹریک نہیں ہے لیکن فری میڈو لیکن فری میڈو والے ٹریک تھی یہ پیر بھی بہتر ہے ادھر گرینری ہے توڑی بہت یہ دیکھو آپ کو اور فری میڈو والے ٹریک میں تو کچھ بھی نہیں ہے وہ لنک میں آئیں دونوں کے ٹریک دسکرپشن میں ڈال دوں گا وہ بھی دیکھ لینا کہ وہ ٹریک ہے اور یہ والے ٹریک ہے یہ والے اس طرح ہے پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہیں پتھر ہی پتھر ہے یہ نیچے کی طرف ہے یہ سامنے وہ سامنے آپ کو افیکٹی نظر ہو گیا اور یہ رست ہے یہ دیکھو بھی ہم جا رہے ہیں رستے کی اوپر آجا دوستو شہبادین پہاڑ پہ چندنے کے لیے دو رستے ہیں مین جو ہے اس کے لئے چوٹے رستے اور بھی ہے جو یہاں کے مقامی لوگ یوز کرتے ہیں ادھر پہ چلنا آپ اور میرے لیے بڑا مشکل ہے رستے ہیں لیکن دو مین رستے ایک پیچھا شہر کی طرح سے انہیں اور ایک پنیائے شہر کی طرح سے دو بڑے ٹاؤں ہے ایک پیچھا اور پنیائے 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 کی طرح سے جو رست ہے وہ ہے آٹھ کلیومیٹر 8 کلیومیٹر سے کچھ توڑا زیادہ جبکہ پیچھا کی طرح سے جس رستے پہ ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں یہ تقریباًٹ کونی چودہ یا چودہ کلیومیٹر سے توڑا سے زیادہ ہے تو یہ دو رسے ہیں پانیالا والے پہ آپ کیوں نہیں جا رہے ہیں کیونکہ وہ رسے اتنا زیادہ آسان نہیں ہے آسان میرے ہم جیسے نئے لوگوں کے لیے وہ توڑا مشکل ہے تو ہم یہ پیز والا رسے جا رہے ہیں اس کے اوپر یوزلی گاڑیز بھی جاتی ہے تو گاڑیوں کا رسہ ہے تو اس کے اوپر جائیں تو ایک تو رسہ آپ سے گم نہیں ہوتا پاڑ کے پاڑ میں یوزلی رسہ آپ سے گم ہو جاتا ہے تو ایک تو رسہ گم نہیں ہوتا غائب نہیں ہوتا دوسرا ہی ہے کہ گاڑی کا رسہ تنیز بتانہ سان ہے جی دوستو یہ نیچے سے آپ جب اوپر پاڑ کی طرف دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ دو کمبے آپ کو نظر آتے یہ بیجلی کے کمبے آلموس پہلے والے پہ پہنچ چکے دوسرا بھی تھوڑا اوپر ہے تو ہم نے کافی فاصلہ تیہ کر لیا اور یہ آگے کہ ہمارے ٹیم کے دو میمبر چلے گئے میں بھی ان کو فالو کرتا ہوں اور یہ پانی کا رسہ یوزلی پاڑ کے اوپر جب بارش ہوتی ہے تو وہ یہ ہی نیرستوں سے ہو کی جاتی ہے اور یہ کافی زیادہ فلٹ کی شکر میں جاتی ہے کافی زیادہ سپیٹ سے جاتی ہے جی دوپس تو اوپر آتی گرینری شارٹ ہو جاتی یہ دیکھو آگے ٹریک ہوئی گرین ہے اور یہ مشکل چڑھائی آگے گاڑی بھی گڑی کے آگے چڑھائی مشکل ہے یہ والی جو ہے یہ سامنے آپ کو گاڑی نظر آ رہی ہے ابھی دکہ دیکھ اس کو اوپر کی طرف کینچ ہے ہم لوگوں نے یہ ادھر یہ نیچے کی طرف یہ جگہ بہت زیادہ خراب ہے اور یہ پانی لے کے جا رہے ہیں تو پانی اتار دیا تھا انہوں نے پھر ہم آئے ہیں وہ نیچے سے پھر ہم نے ان کو دکہ دے کے ابھی اوپر کی طرف اس کو اٹھانے میں ہلپ کی ہے اب گاڑی اوپر کی طرف چلی گئی ہے اب یہ پانی کے بطلے ہم اٹھا کے واپس گاڑی میں رکھیں گے اور ہم اپنا سفر شارٹ کریں گے یہ لوگ گاڑی جن میں لے جائیں گے ہم تو دوستو تھوڑا یہ جب ہم اوپر آگئے تھے تو یہ گاڑی کو اوپر چڑھنے میں مشکل ہو رہی تھی ہم لوگ دکھا دیا گاڑی کو اوپر جانے میں ہلپ کی ہے اوپر چڑھ گئی ہے گاڑی والے نے بڑی انسیس کیا کہ آؤ میرے ساتھ چلے جاؤ اوپر گاڑی خالی ہے اب گاڑی جا سکتے ہیں آپ لوگ بھی آجائیں تو ہم نے اوپر اونچائی کی طرف آ چکے تھے ہم جب ہم نے گاڑی کے اوپر جی دوستو جیسے آپ کو پتتا ہے ہم کافی اوپر آ گئے تھے پھر وہ گاڑی خراب ہو گئی تھی جو بندے کچھ سامان لے کے جا رہے تھے لوکل تو ہم نے لوگ انتوڑی ہلپ کی اس کو دکھا دے کے اوپر کی طرف تو انہوں نے بڑا انسیس کیا کہ آج ہو یا پیدل اور تک جاؤ گیا ہم ویسی بھی جا رہے ہیں گاڑی میں جگہ کافی ہے آج ہو ہمارے ساتھ تو ہم نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے ہم بھی ساتھ چلے تو کافی فاصلہ تیک ہے گاڑی کے اوپر اوپر اتنا دادہ مشکل نہیں ہے چڑھائی کم ہے لیکن رسہ خراب ہے تو گاڑی پہ جاتے ہوئے مسئلہ یہ ہو گیا کہ گاڑی پینکچر ہو گئی ہے یہ دیکھے پی جی کی طرف اب گاڑی کا ٹائر سینجر ہے تو یہاں روڈ ہے ہی نہیں روڈ خراب ہے وہ بڑے بڑے پتر ہے تو وہ پتر لگنا سے یہ دیکھو گاڑی پینکچر ہو گئی تو یہ در یہ ڈرائیور بتا رہے کہ یوزلی آتے جاتے ہوئے گاڑی کی ٹائر لازمی پینکچر ہوتے ہیں تو یہی صاحب ہے باقی یہ دیکھو کافی خاموشی ہے تیرف پرندو کے آواز آپ کو سنائی دیکھیں دو تو ٹائکی کے ٹائم جب بھی آپ ٹریکنگ کریں تو کانے کے لیے لازمی کچھ لے کے ہیں اور پیشلی فروٹ یہ کیلے پی بکارہ یہی لے کے ہیں تاکہ آپ کو انہرسی کو بوز کرنے میں مدد ملے اور آلماس ہم پانی لے کے آئے جتنا زیادہ پانی لے گیا سکتے لے آئے اور یہ آلماس ہم ٹاپ پہ پہ پہنچ چکے ہیں گاڑی تو جا چکے ہم نے کہا گاڑی والے نے کہا کہ ہم پیدل چلے جاتے ہیں گاڑی نکل کے آگے چلی کہ ہم تقریبا پہنچ چکے ہیں کچھ اور دوبارہ ٹائکنگ کر کے جا رہے ہیں جی دوستو پہلے پیدل چلنے کے بعد درمیان میں ہم گاڑی کے اوپر گاڑی پہ بیٹھ گئے اور پھر یہ دوبارہ ہم پیدل جا رہے ہیں یہ دیکھو سٹاپ پہ پہ پہنچ چکے ہیں لیکن ابھی بھی تھوڑا سا ٹاپ رہتے ہیں اوپر پہاڑا ایسا نظارہ دے رہا ہے یہ دیکھو جی دوستو ہم آلماس ٹاپ پہ پہنچ چکے یہ سامنے آپ کو گاؤں نظر آ رہا ہوگا پورا یہ پوری آبادی آباد ہے پورا ایک چھوٹا گاؤں آباد ہے یہاں پہ اب یہ ٹاپ پہ پہنچ چکے ہم لوگ یہ گاؤں اوپر ٹاپ پہ آباد ہے اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اور آگے کی طرف